بسم اللہ الرحمن الرحیم دن جو ہے نا یا تو بہت انرجی کی ضرورت ہوتی یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے چیزوں کو مانیج نہیں کیا نا تو ہر چیز خراب ہونے لگ جاتی ہے اور جب ہم مس مانیجمنٹ کی بات کرتے ہیں یا اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا تھا چیزیں کہاں رکھی تھی کیا ہو رہا ہے کس سے کیا کہنا تھا بہت خاص خاص چیزیں جو ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے ہم بھولنے لگ جاتے ہیں لوگ بھی ہم سے نراز ہونے لگ جاتے ہیں ہم خود لوگوں سے د پور ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم کام خراب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے مختلف ریزنز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ریزن ہے جس پر آج ہم بات کریں گے نہ صرف بات کریں گے بلکہ پورا ایک سیگمنٹ جو ہے اب وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں بہت سری ایسی چیزیں ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے آج جو ہیں وہ بہت ہی کارامت ثابت ہوں گی جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی یا نیند کی کہتے ہیں زیادتی ہو جا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے برین پر بہت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں چاہے ہمارا موڈ ہو ہمارا ٹیمپرمنٹ ہو ہماری سوچ کی بات ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھولنے والی عادت ہے یہ بھی نیند کی وجہ سے اکثر ہوتی ہے میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا کہ بھوکے پیٹ تو انسان شاید بہت دن جی لے لیکن بغیر نیند کے جو ہے وہ آپ زیادہ عرصے زندگی جو ہے وہ نہیں بہتر گزار پاتے سو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کیا یہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے جو س یہاں جسے کیا کہا جاتا بھی میں ڈاکٹر پر پیوچھ رہی تھی بے خوابی جسے کہا جاتا ہے سو آخر اس کی وجہ کیا ہے کچھ لوگ ہیں پروپر نیند لیتے ہیں لیکن اس کے بابوجود جب وہ صبح اکتے تو ان کو لگا ہوتا ہے جسم میں کچھ تھکن سی ہے کچھ عجیب سی حالت ہے ہم فریش نہیں ہیں یہ جو نیند کی جو خرابی ہے اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں اس کو آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں اس پر بات ہوگی ویری ریلیونٹ پرسنیلٹی جو پہلے بھی میرے پروگ اور آج بھی آپ کو سلیپنگ دیسورڈر کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گائیڈ کریں گے ڈاکٹر شاہد مصطفیہ السلام علیکم والیکم السلام ڈاک سب آپ کیسے اللہ شکریہ برکبتی خرید سے آپ کو بلکم کریں سلام پاکسانو یہ جو نیند ہے یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے ہر شخص جو ہے جو پروپر نیند لے رہا ہوتا ہے ایک ہم بیوٹی سلیپ کی بھی بات کرتے ہیں کہ جب آپ پوری پروپر نیند لیتے ہیں تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ بھی اس چیز کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے ایک ایوریج اگر میں ایوریج لوں آپ کے بچوں کے لیے ڈیفرنٹ نیند کا ایک ہر ٹائم جب جو آپ یونگ سر ہیں ان کے لیے الگ ہے پھر آپ بڑھاپر میں چل جاتے ہیں تو الگ ہے تو صرف ٹائم مجھے بتائیے کہ ایک شخص کی ریکوائیمنٹ کتنی ہے نیند ویچے تو میں ایڈلٹ جو ہیں بالکلوں کے لیے ساتھ سے نو گھنٹے کا ٹائم ہے لیکن ایوریج آٹھ گھنٹے ہم کہہ سکتے ہیں ایتنی نیند ہونی چاہیے آٹھ گھنٹے ایوریج آٹھ گھنٹے ایوریج ضرور نہیں چاہیے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نیند ہوتے ہیں مثلا نیو باہن ہیں وہ اٹھارہ گھنٹے بھی سو سکتے ہیں اور اگر تین ایج میں آجائیں تو نو گھنٹے کی نیند ان کو چاہیے ہوتے ہیں ایوریج پھر جب آپ بالک ہو جائیں تو آٹھ گھنٹے کی نیند پھر جب آپ پڑھاپے کی طرف جائیں تو پھر تھوڑا سا نیند کی کام ضرورت پڑتی ہے 7 hours کے سکتے ہیں جیسے جیسے آپ ایجنگ کی طرف بڑھے ہوتے ہیں آپ کی بھوک بھی آپ کی نیند بھی ہر چیز کم ہو رہی ہوتے ہیں سو می بھی اس کا ایک فیکٹر شاید سٹریس بھی ہے کیونکہ لائف کتنی سارے چیزوں اس وقت آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں یہاں گیج میں اتنا اندازہ نہیں ہوتا مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دو چار گھنٹے سونے کے بعد بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی پروبیم ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تیوننگ کرتے ہیں اپنے برین کی کہ اس چیز پہ میں ساتسفائے ہوں یا مجھے اپنی زندگی کا اتنا وقت اس چیز کو دینا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو تین چار گھنٹے سوتے ہیں اس کے بعد وہ بڑی اچھی لائف گزار ہے کچھ تو جنیٹیکلی ڈیٹائمنٹ ہوتے ہیں یہ جینز کے اندر ہوتا ہے کہ موروسی طور سے کچھ لوگوں کو کم نیند کی قدرتی طور سے کم نیند کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن تین چار گھنٹے تو کچھ رسطہ تو گزار ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ کم نیند لینے کے انسان کے جسم پر جسمانی طور سے بھی اور ذہنی طور سے بہت مزرسات مرتبہ یہ آپ جو بات میں نے اس سوال کو اسی لئے کی گیا کیونکہ میں بھی اپنے میڈیا کے ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو کچھ سالوں تک دنوں کی بھی بات نہیں کروں کیونکہ انسان کے ایک بل پاور ہوتی ہے بڑا سسٹین کیا کہ نہیں بھائی ہمیں ریڈیو بھی کرنا ہے ہمیں ٹی وی بھی کرنا ہے بہت ساری چیزیں پھیلالی اور اس کے بعد ایک ٹائم ایسے آیا کہ کسی ایک ایسی جسمانی بیماری نے ان کو ہٹ کیا یا منٹلی طور پر وہ اس طرح کہ ڈسٹرب ہو گئے کہ آپ کو خود لگتا تھا کہ آپ اس چک سے بات کریں گے تو ایک ابنومل سا بیہیویئر ہے راک چاپ تو لوگ صحیح اس کو مانیج تو کر پاتے ہیں کہ میں سب کچھ حاصل کرنا ہوں زندگی میں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ چیز آپ کو ہٹ کرتی ہے بلکل بلکل ریسرچ نے تو یہ ثابت کی ہے کہ جو لوگ صحیح نیت ریکوائیڈ نہیں لیتے ہیں جسمانی طور پر بہت ساری علیسز ہو جاتی ہیں ہارڈ ڈیزز ہو جاتی ہیں سٹروک ہو جاتی ہیں ان کو ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے انسان کا وہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا انفیکشن شیروع ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے منٹلی بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں دن میں کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں ان کی میمری متاثر ہو جاتی ہے بلکہ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال ریس کیا کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے نا وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کپ کرنے صحیح وقت پر آپ کی جو فیصلہ کرنے کی سپیڈ بہت سلو ہو جاتی ہے اس موقع میں میں خیال میں یہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے حادثات جو ہیں دنیا کے بڑے جو ہیں وہ کم خوابی کی بنیاب پر ہو چکے ہیں جو پائلٹ تھا وہ پراپر نین نہیں ہی نہیں بلکل فرانس کا ایک ایرلائن تھا آج سے کوئی دس سال پہلے وہ برازیل سے فرانس جا رہا تھا دھائی سو کے قریب اس میں جہاز میں لوگ سوار تھے اور وہ پائلٹ جو تھا وہ چونکہ اس نے نیند پوری نکیوی تھی وہ سو گیا بیچ میں آکے آرٹو پائلٹ پر ڈال کے سو گیا تو اٹلانٹک ورشن پر جا کے جو ہے اس کا جہاز کی طوفان سے ٹکرایا اور اس وقت اس کو جاگے رہنے کی ضرورت تھی اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے اور جہاز جائے وہ ڈپ ڈان کریں اور ایرلائن کے ائر فورس پہ بھی جتنے لوگ ہیں جو فلائے کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی پراپر نیند نہیں لینی ہے ایک ڈاکٹر پہ ایک اور بھی بات آتی ہے دب ہم نیند کی بات کرتے ہیں کونسی نیند ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے جو آپ کو ان تمام اشیو سے جو راکٹر آپ نے ریز کیے بجاتے ہیں کیا وہ نیند جو ہم دن میں لے رہے ہوتے ہیں وہ نیند جو رب نے کہا ہے کہ راتیں جو ہیں مطلب آپ ارام کریں صبح اٹھیں فجر کی ازان پر اور پھر آپ اپنے جو ہے وہ رسکل تلاش میں آپ نکلیں تو یہ بھی مجھے بتائیے نا رات تو ہم نے گزار لی بہت سارے کام ہیں پھونس پیکجز بہت سارے ہیں وہ ہیں پھر موویز ہیں چاٹنگ کسی بھی وجہ سے آپ اپنے رات کو گزار لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دن میں ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا نیند کیلئے بھی کوئی وقت بہتر ہے جو آپ کے جسم کو طاقت بخشتا ہے یا آپ کو نومل روٹین کی طرف لاتا ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا ہمارے جس کے اندر انٹرنل کلاک ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک گھڑی ہے جو کہ ہمارے برین کے اندر ایک خاص چھوٹا سو نکلوس ہوتا ہے ہمارے نوکلوس ہوتا ہے جو کہ ہمارے سرکیٹیں ہمارے ریدم سیٹ کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور وہ ریدم چاہے ہیں وہ ہماری ایکسٹرنن انوائنمنٹ کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے جس میں سب سے بڑا جو سٹیبلیز ہوتا ہے روشنی ہوتا ہے اوکے جیسے ہی جب دن کی روشنی نکلتی ہے سبا کی تو ہماری کلاک بتاتی ہے کہ اب دن ہو گیا تو آپ جاگ جائیں جاگ جائیں تو ہمارے جاگنے کے سیٹیم آن جائت Penn App اور جب رات ہوتا ہے تو ہمارے سونے کے سسٹیم آن جائے یہ معلوود ہوتا ہے ہم بدور پر لوژا ہوتا ہے ایک ، ہر علاقار وہ انسان کے ساغ ہوتا ہے ہر علاقار بے انسان کے لطے ہیں ہمارے دن ہوتا ہے نکلوس ہوتا ہے تو یہاں لطا مکملے لطا ہوتا ہے روشنی ختم پر Familifying fim ، اپنے د ذو ہیں اور ہمارے دماغ کے اندر سے ایک وائٹومن ہوتا ہے یہ ایک کیمیکل ادیس کو ملاتونن کہتا ہے وہ سکریٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں سونے کی طرف کے لیے جاتا ہے کہ آپ سو جائیں تو اسی لیے رات جو ہے واقعی آپ نے سونے کے لیے بنی ہے اور راتی کی نیند ایسی نیند ہے جو کہ انسان کے لیے ایک ریفرشنگ ایک سکون والی نیند ہو سکتی ہے صحیح تو وہ جو ہے راتیں سونے کے لیے ہیں اور دن جو ہے وہ کام کے لیے ہیں یہ قدرت کا نظام ہے یہ رب کا بنایا ہوئے سسٹم ہے اور وہ ہی اسی سسٹم کا جو ہے وہ نیٹ ورک انسانی جسم میں فٹ کیا گیا ہے جو لوگ اس کے اگینس جاتے ہیں یا قدرت کے خلاف جاتے ہیں وہ کچھ آپ کسی بھی چیز کے اگینس اگر آپ اپنی پاور شو کریں گے ایک ٹائم تک آپ کی پاور جو ہے وہ کام آئی گے اس کے بعد جو ہے آپ کو سرینڈر کرنا پڑے گا اور یہی انسانی جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو لوگ راتوں کو جاکتے ہیں دن میں سونے کی کوشش کرتے ہیں ان کے جسم میں کسی جانا کی کمزوری زہنی کمزوری آجاتی ہے گو کے دوکر صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نائٹ شپس ہیں یا ان کی مجبوری ہے تو وہ بھی رس کے لیے نکلتے ہیں تو رب ان کی یقیناً مدد کرتا ہوگا لیکن بے جا رات کو جاگنا جو ہے وہ نقصان دیسا ہے بلکل بہت نقصان اچھا دوکر صاحب یہ بتائیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے میں بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں جب روشنی نکلتی ہے نا صبح ہوتی ہے تو نیند آتی ہے جب تک ہندھیرا ہوتا ہے ہم سون نہیں پاتے ہیں یہ ایسے کہ یہ بھی کوئی پرابلم ہے کہ اس طرح کا ایشو ہو کہ روشنی دیکھیں گے تو سو پائیں گے ورنہ نہیں سو سا اصل میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جس کو ہم ذکر کر رہے تھے اس کو سرکیڈیو ریدم ڈیسارٹر بھی کہتے ہیں یعنی کہ ان کے جو نیند سونے کا عادات اتنی انسان کی باز وقت آہستہ آہستہ عادت خراب ہو جاتی ہے کہ پھر وہ راتوں کو نیند ہی نہیں آتی ٹھیک ہے اور پھر صبح ہوتی ہے اکسر ایسے لوگ ہیں چار بجے پانچ بجے کہ ہم سونے کے لیٹھیں لیکن ہم نیند ہی چار یا پانچ بجے اس لئے کہ آہستہ سونے کا سونے کا نیند نہیں آتی ہے تو اس کو پھر ہم جو ہے صحیح طریقے سے کچھ دمائیوں کے استعمال کر کے کچھ بہیوروب تھرپی کر کے ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو نیند تین سے دو بجے سولانے ہی کوش کریں دو سے بارہ ایک بجے گیارہ دس بجے سولانے کی کوشش کریں آہستہ جب ان کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو وہ سو پائیں گے ٹھیک ہے تو مطلب اس میں بھی لائف سٹائل میں چیز اور ایسی جن لوگ کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ نورمل نا بیہیو نورمل کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے آپ سب بیٹھے ان سے پوچھ رہے ہیں میں ذکر کر لیتی ہوں ہم کہیں بیٹھے میں ان کا نام تو نہیں لوں گی آپ لوگ بڑے اچھے سے ان کو جانتے ہیں تو ان کی وائف کہہ رہی ہے گھر جانا ہے بچوں کو میں چھوڑ کے آئی ہوں ان سے کہہ رہی ہے ایک ایک امرجنسی کی تینشن ہے آپ کی گھر سے فون آیا ہے کہ میڈ نہیں سنبھال پا رہی ہے بچی رو رہی ہے بیگم کہتے ہیں صاحب کو کہ چلے بھائی گھر جانا ہے وہ سو گئے اب وہ بچاریک بیٹھے ہلا رہی ہے ان کو اتنا ڈس آرڈر سلیپنگ ڈس آرڈر ہی کہوں گی کہ اتنی خاص چیز ہے بچوں سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا انسان کے لئے زندگی میں وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں پھر سو گئے سب پوری محفل ہے سب بیٹھے میں یہ نہیں کہ اکیلے ہیں اس پر یہ حال تو ترس آنے والی بات ہے کہ ایک شخص نیم کی وجہ سے اتنا بھینا ہے اس کو تو ہم کہیں کہ زیادہ سونے کی بیماری ہے زیادہ سونے کی بیماری ہے دن کو زیادہ سونے کی بیماری ہے یہ ایسا لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ نید آتی ہے اس طرح آپ نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے سو گے ویٹھے سو گے ٹی وی کے سامنے سو گے ڈرائیونگ کرتے کرتے سو گے اکسر لوگ جو ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ ڈرائیونگ کرتے سو جائیں گے اور بہت سارے حادثات ہوتے ہیں ٹرک ڈرائیورز ہیں جو لمبے لمبے بھائی بیس پر چلاتے ہیں سو جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ ایک ڈیساورڈر اس کو ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کہتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر وہ سو بھی جائیں تو ان کی نیند ایک ریسٹ فل سلیپ لہی ہوتی ہے تھوڑا سا اور بتانے کے لئے کہ جب ہم سونے کے لیٹھتے ہیں تو ہماری جو نیند ہے وہ پانچ سٹیجز سے گزرتی ہے سٹیج ون، ٹو، ٹری، فور سٹیج ون جائے غنودگی ہے پھر ہم گہری نیند تھوڑی سی گہری میں ٹو میں جاتے ہیں پھر تین، تیسری اور چوتھی میں جو گہری نیند ہے ٹھیک ہے پھر ایک آخری پانچ سٹیج بیوڈیس کو ہم ریم سلیپ کہتے ہیں ریپٹ آئی مومنٹ کو اس کے اندر ہم ہماری آنکھیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں وہ ایکٹیف قسم کی سلیپ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان سٹیجز سے گزرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر شخص ان پانچوں سٹیجز سے گزرتا ہے؟ جی بالکل یہ دیڑھ گھنٹے کا سائیکل ہوتا ہے اور ہر رات کو چار پانچ مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سے انسان کو خواب کھokes بھی آتا ہے انسان کو پور سکون بھی نیند چاہی ہوتا ہے لیکن جن کو ابسٹرکٹیر اپنیات IS وہ ہی گہوی نیند میں نہیں جا پاتا ہے ان سانی رات جا ہیے وہ نہ تو مکملجا گرہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نہ ہون نہ رہے جا گہرے میں جا جاتے ہیں ان کی نیند درمیان میں گزرت جانتا ہے ٹوکی تو جب اگلے دن اٹھتے ہیں وہ ریnell بیارے ہوتے ہوتے ہیں سکون میں نہیں ہوتے ہیں ان کو لگتا ہم سوئی نہیں ان کو لگتا ہے کہ بوجھل ہے سر بوجھل ہے اتنے ہی گھنٹے جیسا ہوتا ہے اور ایسا لوگ جائے اکثر خراتے لیتے ہیں رات کو لاؤڈ سنورنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کا سانس رک جاتا ہے آپ کو یہ جو سلیپنگ ڈیسورڈر بریتنگ اس طرح کا کوئی ٹرم ہے اس وقت جب آپ کی شو کرنا تھا تو میں پڑھ لیتی کہ بریتنگ ڈیسورڈ ہوتے ہیں اسے کو کہتے ہیں سلیپ ڈیسورڈر بریتنگ اس کے اندر ہمارے سانس رک جاتا ہے اس لکٹر سلیپنیاں کے لئے ایسا لوگ ایک سوئی موتے بھی بہتے ہیں وزن زادہ وزن زادہ ہو جاتا ہے جو خلق کے پیچھے جو سانس کی نالی کے جو حصہ ہے اس کے ٹیشوز اگر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کہ مختصر ایک سانس کی نالی اگر چھوٹی ہے تنگ ہے جب وہ لیٹتے ہیں تو زبان پیچھے ڈھلک جاتی ہے سوتے وے جو ہے وہ ڈیلے پڑھ جاتے ہیں مسلز اور سانس رک جاتا ہے پانچ سیکنڈ کے لئے گا دس سیکنڈ کے لئے گا کبھی اس سے بھی لنبہ رک جائے گا ان کو پتہ نہیں چلتا اچھا تو سنور کرتے ہیں اس وجہ سے اور پھر بے چین ہو جاتے ہیں بلکل نہیں بلکل دیپ سلیپ نہیں لیتے ہیں بلکل دیپ سلیپ نہیں لیتے ہیں ان کی ساری رات ان کی سکیپ دسٹرب رہتی ہے سانس بعض بار رکھتا ہے ان کی آکسیجن لیول نیچے جاتا ہے جب آکسیجن لیول نیچے جاتا ہے تو پھر ان کے ہارٹ کے اوپر لنگز کے اوپر مزر اسرات ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے ان کو سٹروک کا ہارٹ اٹیک کے خطرہ ہوتا ہے پھر یہ کہ جب وہ نیکس دے اٹھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو بلکل نیندیں نہیں آئی ہمیں تو بہت مینداری ہے سیئی اچھا ڈاکسر جی آپ انکمل کی جاتا ہے اس کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈایگنوز کرنے کے لیے آزکات ایک سلیپ سٹڈی کا تیسٹ ہوتا ہے اوور نائٹ ہم کو بلا کے سلیپ لائب میں ہم کو تیسٹ کرتے ہیں دیکھیں کہ ان کو یہ پرولم ہے کہ نہیں اور اس کو پھر ٹریٹ کیا جائے سکتا ہے اچھا یہ بہت خاص چیز ہے خاص معاملہ ہے آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں اور اس کو نیند آرہی ہے یا وہ نہیں سویا تم کتنا چرچڑا ہوگا وہ ضد کرے گا اور وہ نہ اس کو کھانے کو دل کرے گا وہ آپ کو بھی پریشان کرے گا اور خود بھی بے چین رہے گا اور جب وہ پروپر نیند لینے کے بعد اٹھتا ہے تو بڑا اچھا نورمل ہستا کھیلتا بچہ جو روٹین کو فالو کر رہا ہوتا ہے اسی طرح کا معاملہ انسانی ایک شخص کے ساتھ بھی ہے جو ایڈلٹ ہے یا بڑا ہے اور اس میں میں بھی خود بہت سری ایسی چیزیں نوٹ کی ہیں ایوین آپ کے ساتھ خود بھی ایسا ہوا ہوگا جب آپ پروپر نیند نہیں لیے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ بہت چرچڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں آپ کو غصہ بہت آ رہا ہوتا ہے اور دوسرے بھی جو ہے ایوین آپ کا پارٹنر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں سفر کر رہا ہوتا ہے بہت بہت فرق پڑتے ہیں انسان کی موڈ پہ بہت فرق پڑتے ہیں کہ آپ چرچڑے ہو جاتے ہیں آپ کو اداس رہنا شروع ہو جاتے ہیں آپ چیزوں کو یاد نہیں کر پاتے ہیں آپ کی پروفارمنس خراب ہونا شروع جاتی ہے بہت سارے جس طرح ہم ہیں ڈاکٹروں ہیں میرا پروفیشن ہے ہماری ٹریننگ جب ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی بہار کے ملکوں میں بھی امریکہ کے اندر بھی ریزیننسی ٹریننگ کہتے ہیں تو بعض اقت ریزیننٹس ہیں وہ چھتے چھتے سکرٹے جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نیو یارک میں کہیں کہ کسی ریزیننٹ نے غلط دوای دے دی کہ ایک پیشن کو ٹھیک ہے اور جس سے پیشن کچھ ہے اس پر نقصان پہنچ گیا تو بہن نے لائے بنایا کہ چوبیس کھنٹے سے زیادہ دیوٹے نہیں کر سکتا تو اس کے انسان کے موڈ پر اثرات ہوتے ہیں لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ڈیسیشن میکنگ بات خراب ہو سکتی ہے ایسا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک راز آپ پروپر نہیں سوئینا تو کئی دنوں تک اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی اور آپ کی روٹین پر بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ریسلس تھے یا یہ تمام مسائل آپ کے ساتھ جب ہم نیند کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح بھی سات اٹھ گھنٹے کے بعد بھی آپ پروپر سلیپ آپ کی نہیں ہیں تو آپ صبح اٹھیں تو آپ بہت ریسلس سے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں ہم کنڈیشن کی بات کر لیتے ہیں لیکن اپنی روٹین کے حساب سے لوگ سو رہے ہوتے ہیں سبھا چھ سات بجے بھی اٹھنا ہے تو آپ کو 12-1 بجے آتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بیٹ پر جاتے ہیں ان کو ماشاءاللہ سے نید آ جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹ پر جاتے ہیں بک پڑھتے ہیں ان کی کوئی حابیٹس ہیں کچھ ٹائم بات تھوڑی دے لگتی ہیں ان کو نید آتی ہے کبھی کروٹ بدل رہے ہیں مختلف طرح کہ ایک ہی گھر کے پانچ لوگوں کی نیند کی روٹین بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ وجہ کیا ہے ہر شخص ایک نورمل نیند کیسے لے سکتا ہے اس کا کوئی ہے لوگ دمائیاں کھا کے بھی سوتے ہیں بہت اچھے سوال ہے سب سے پہلی جو ہم سمجھتے ہیں انسان کو خیال رکھنا ہے سلیپ ہائیجین کے اصول ہیں سلیپ ہائیجین کے اصول خیال رکھنا ہے یہ ہے کہ انسان کو کیفین انتیک ہے وہ کم سے کم کیفین جو ہے کیفین جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جہاں سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اسٹیمولیٹ کر دیتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو یا تین بچے کے بعد ان کو نہیں پینا چاہیے اچھے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ چاہے پینے کے بعد نہیں دور جا پیا یہ بات صحیح ہے رات میں چاہے نہیں پینا چاہیے ایک چاہے کا کپ پیں گے چھے گھنٹے تک اس کا اثر رہے گا نمبر ایک سلیپ ہائیجین نمبر دو یہ کہ جب آپ بیڈروم کے اندر جائیں تو آپ نے ساتھ کوئی الیکٹرونک آئیٹمز نہ لے گے ٹیلی فون ہے اس کے اوپر فیس بک ہے اس کے سارے وٹس اپر سوشل میڈیا چل رہے ہیں آپ کو ذرا سا بھی ہوا آپ نے سائلنٹ بھی کر دیا تو وائبریٹ ہوا تو آپ کا دماغ ہٹگیا کسی نے کوئی میسج ڈال دیا میں دیکھوں دماغ جاگتا رہتا ہے سونے کی طرف نہیں جاتا ایکٹیو رہتا ہے دماغ نہیں سو پاتا ہے دماغ نہیں پاتا ہے پھر یہ کہ ٹی وی نہیں ہونا چاہیے ٹی وی آپ دیکھیں گے اس میں بریکنگ نیوز آرہی ہے دھماکہ ہو گیا ڈراما چل رہا ہے اس میں بھی سنسنی خیزی ہے اس نے اس کو طلاق دے دی اس نے یہ وکری تو آپ کا دماغ بجائے سونے کے وہ سنسنی خیزی سے بہت جاگ جاتا ہے پھر یہ کہ اس جو الٹرا والٹ ریز نکلتی ہے جو روشنی نکلتی ہے آنکھوں سے جب وہ دماغ میں جاتی ہے یہ سے ہم نے ذکر کیا تھا کچھ در پہلے کہ لائٹ سب سے بڑا سٹیبلیس ہوتی ہے ہمارے کلاک کو سیٹ کرنے دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ دین ہے کہ یہ رات ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دین ہے تو وہ شت ڈاؤن نہیں ہوتا ہے اور دیکھیں آپ کو پروپر نین کے لیے آپ کو تمام لائٹ سوف کر کے وہ سکون وڈی نید ہوئی آپ کو وہ لائٹ میں ہی نہیں آسکتا ہے پھر بیڈروم بلکل سونے کے لیے پر سکون پھر بیڈروم میں ایکٹیویٹیز نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے کہ ہلا گلا ہو رہا ہے بیڈروم کے اندر بیڈروم کے اندر بکاپ شپ لگ رہی ہے تم بھی سب آجاؤ سب آجاؤ بیڈروم کو خاموشی سونے کے لیے استعمال کرنا چاہیے اگر آپ نے ایکٹیویٹی کرنے بھی ہے تو کوئی اور کمراز کے لیے تلاش کریں کہ بیڈروم سے انسان کا تصورج ہے وہ ایک پرسکون جگہ کا ہونا چاہی ہے وہ لیڈروم ہے وہاں پر آپ اپنی سمام جو ہے ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں پھر یہ کہ باز وقت جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو فورا نید آیاتی ہے کچھ لوگ واقع ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو نیند نہیں آرہی تو ایک ٹین منٹ سٹول ہے دس منٹ کرو اچھا یہ بڑا امپورٹن چیز میں بتانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بستر بھی جائیں آپ کو نیند نہیں آتی دس منٹ تک نہیں آتی تو آپ بستر سوٹ کے دوسرے گامنے میں چلے جائیں گلے میں گروہ میں کچھ کر لیں دبارہ نیند آرہی تو آپ بابس بیڈروم پر پھر سونے کی کوشش کریں دس منٹ تک نیند آئے پھر اٹھ جائیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کنٹینیو لیٹے نا رہے ہیں ہم لڑے ہوتے ہیں نیند سے آجائے گی گھنٹوں پھر جاتے ہیں پھر انسان چلے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ بستر پر کروٹے ہیں ہمارے ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں نیند نہیں آرہی تو بستر سے اور بیڈروم سے تصور کس کا ہو جاتا ہے فرسٹریشن کا گیا اب میں بیٹ پر جاؤں گا اور میرے لیے فرسٹریٹنگ مجھے نیند نہیں آئے گی تو زیادہ دیر فرسٹریشن بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ پھوڑا ووک کر لیں کتاب کنڈیشن کو آپ نے بریک کرنے اس سیچویشن کو بریک کرنے ٹھیک ہے پھر یہ کہ کھانا ہے وہ کم اس کم سونے سے ایک دو گھنٹے پہلے کھا لیں بہت ہیوی میلہ کھائیں اگر کوئی ایکسرسائز کرنے ہیں اگر آپ کے جو ایڈرنلین ہوتی ہیں ہوتی ہیں وہ سبسائید ہو جائیں تو یہ سلیپ ھائجین کے چند اصور ہیں ان کا خیال رکھنے چاہیے کچھ لوگ ہیں جو بستر پر جانے کے پاس پورا دن کا انیلیسز کرنے کیا کیا ہوا کیا 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 اس میں کچھ اچھی بھی چیز نہ ہوتی ہیں کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں پورے دن کے بارے میں سوچتے ہیں میں نے کیا 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 ہوتا ہے کچھ اچھا ہوا ہوتا اس پر کو کش ہوتی ہے غلط ہوتا ہے تو آپ رگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ایموشنل سیچویشن ہوتی ہے اس کی بھی وجہ سے نین نیا پا رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ اس وقت ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں آپ رائٹ رونگ جو ہے اس میں سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں اپنا کتھارچس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سائد ڈسٹرپ میرے حال میں سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس سوچنے کے وجہ سے آپ کا ذہن پریشان ہو رہے ہیں آپ ڈیپریشن میں جا رہے ہیں یا سیڈنیس کی فیلنگ یا انزائیٹی کی فیلنگز آ رہی ہیں یا آپ ڈینس ہو رہے ہیں تو وہ پھر ایک نیگٹیو فیلنگ میں چلا جاتا ہے اور اگر مستقل یہ فیلنگ ہو رہی ہے تو اب ہم زائرہ کے بات کر سکتے ہیں کہ نیند نہ آ رہے ہیں ایک بڑی وجہ منٹل ڈسارڈرز بھی ہو سکتے ہیں جیسے ڈیپریشن ایک بہت کامن ایک وجہ ہے جب آپ اداسی کی یا یاسیت کی بیماری آپ کو ہوتی ہے تو آپ کو نیند اڑ جاتی ہے صحیح اچھا ایسے ایک عجیب سے چیز ہے خوشی ہو غم ہو یہ آنسوں نکل جاتے ہیں اسی طرح خوشی ہو یا غم ہو نیند اڑ جاتی ہے خوشی میں بھی جب آپ بہت زیادہ خوشی ہوتی رب آپ سب کو نصیب کریں تو خوشی کی حالت میں بھی آپ کو نیند نہیں آرہی ہوتی آپ اتنے خوش ہوتے ہیں اور جی طرح غم کی حالت میں بھی ایسی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کی نیند وہ چلی جاتی ہے اچھا ایسا ہے کہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے لیکن کتنے عرصے تک یہ ایک نورمل ہے اگر وہی روٹین آگے کنٹینیو کرے کہ وہ چیز کنٹینیو ہو رہی ہے تو کیا پھر یہ بیماری ہے یا ایک نورمل سیچوئیشن ہے اس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان سلام پاکستان آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت سب لوگ جاک چکے ہوں گے کیونکہ صبح ہو چکے ہیں لیکن کیا کریں ان لوگوں کا جن کو رات کو سکون سے نیند نہیں اور جب نیند نہیں آتی تو اگلا دن بہت ہی مشکل گزرتا ہے بہت برا گزرتا ہے کوئی کام نہیں ہو پاتا اور آپ کو پتا ہے کہ ہر گزرتا ہوا لما جو ہے بہت قیمتی ہے اور اس میں اچھے سے گزارنا ہے لیکن جب پروپر نیند نہیں ہوتی تو آپ کا جسم بھی تھکا تھکا ہو رہا ہوتا ہے تو سلیپ ڈس آرڈر جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی مانگیجمنٹ کیا ہے اس پر آج ہم بات کریں ڈاکٹر شاہد مصطفہ ہماریس ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آپ دو تین چیزیں وہ مجھے آپ کے سامنے رکھتی ہیں جس طرح ہم بات کرے تھے کہ اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی بری خبر آپ سنتے ہیں کوئی آپ کا اپنا چلا جاتا ہے کوئی بھی ساد نیوز آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے تو آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ سو نہیں پا رہے ہوتے اور انسان پر نکل جاتا ہے اس سچویشن سے کچھ لوگ ہیں جن میں وہ ہیلنگ پاوت نہیں ہوتی وہ بیسے ہی ان کا سلیپ ڈیس آرڈر سلتا رہتا ہے تو کیا یہ پھر بیماری ہے یہ بہت چا سوال ہے جس طرح آپ نے کہا قدرتی طور سے اگر آپ کسی سٹریس فول ٹائم سے گزرے ہیں کسی سانے سے گزرے ہیں کوئی مشکل وقت سے گزرے ہیں تو نیند خراب ہو سکتی آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ مستقل سمجھیں کہ ہم ایجسمنٹ ایک پیرویٹ ہوتے ہیں ایجسمنٹ انسومنیا اس کو کہتے ہیں اگر ایک مینے سے زیادہ وہ چلنا شروع ہوگے دو مینے یا ڈیڑھ مینے پھر اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس کو انیمیسٹیگیٹ کرنا چاہیے اوکی رائی اگر تو ایک مینے سے کام کام کریں شب میں بیرے کہ وقتی طور سے شور ٹم کلیے کچھ دوائیں بھی دی جا سکتی ہیں ایک ہفتہ یا دو فتہ کے لیے تاکہ ان کے نیند کا ساکر کچھ بہتر ہو جائے لیکن اگر ایک مہینے سے زیادہ ان کی نیند کی مشکل چل رہی ہے تو پھر کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کچھ انگزائیٹی یا کوئی دپریشن جو کچھ سمٹم تو نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ہیں جب اپنی بل پاور کا بہت اچھ سے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی مدد ہوتی ہے لیکن اگر ایک مہینے سے زیادہ گزر جاتا ہے اور آپ اسی طرح بے چین رہتے ہیں تو پھر آپ کو لازمی ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے دوکٹر نے کہا جب نیند نہیں آئے گی تو پھر کیا کریں گے نیند آور ادویات آپ کو دی جاتی ہیں جو ہمیں ایزیلی اوور ڈا کاؤنٹر مل جاتی ہیں دوکٹر اب مجھے بڑا خوف آتا ہے ان دباؤں کا نام سن کے کیونکہ ان کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر بھی جا کر پڑے ہیں ایسے لوگوں سے بھی ملے ہیں جو مسلسل اس طرح کی دواؤں کا استعمال کرے ہیں آرٹیفیشل نیند لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آداز چلی جاتی ہے اوپر سے آپ کا ڈیسیجن میکنگ اتنا خراب ہو جاتا ہے آپ بھولنے لگ جاتے ہیں جوک صاحب یہ دوائیں اپنا نقصان تو پہنچ جا رہی ہیں انسانی جسم کو اگر تو یہ دوائیں کسی ڈاکٹر کی سپرویجن میں دی جا رہی ہیں اور صحیح ڈوز میں اور صحیح وقت کے لیے دی جا رہی ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے فائدے زیادہ ہیں نقصان کام ہیں لیکن اگر فائدہ اس کا کیا ہے کہ آپ کو نین بھول دین دیں گے اگر آپ کی نین کے سائیکل ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے دو ہفتے ی تین ہفتے کے لیے کو دوا دے دی یا یہ کہ اگر یہ نین نہ آنا آپ کی ایک ڈپریشن کی بیماری کا حصہ ہے تو پھر آپ کو ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جس کا علاج کبھی چھے میں نے بھی دینا پڑتا ہے کبھی ایک سال بھی دینا پڑتا ہے تو اگر تو یہ ڈاکٹر کی سپرویجن میں دی جا رہی ہے صحیح مقدار میں اور صحیح ڈیوریشن کے لیے دی جا رہی ہے پھر تو ان کے فائد ہیں اچھا لیکن آپ جب نین کی دوا کھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ تو پوری رات آپ ویسے ہی نین تو آپ کو بہت اچھی آتی ہے بہت مزے کہ آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد نیکس ٹیپ کا بہت لیزی نہیں گزرتا کیونکہ اس کا اثر کئی نہ کئی آپ پر ہو رہا ہوتا ہے اور جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک دم سے اپنی سوچ میں کوئی محسوس ہوتی ہے کسی طرح کی تبدیلی کہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے کیونکہ میں نے بھی ایک ٹائن پر ہی اس طرح کی کیونکہ جب آپ کسی کی سچوئیشن سے گزرتے ہیں تو میں نے بھی استعمال کی تو مجھے ایسے ہی لگا کہ دو چار دن بعد کہ میں تو اپنی اپنا کنٹرول ہی ہو چکی ہوں اور پھر آپ کی ویل پاور آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ ان چیزوں سے چھٹکا رہے ہیں ایوین جو آپ سائیکائٹری جو آپ کو سائیکائٹریس میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں جتنی بھی دوائیں یہ سہارا کے برین پیٹ کرتی ہیں برین کے جن کو آپ رات کو لیں تو اگلے دن یہ اولی کیفیت نہیں ہوتی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہنگوور رہے ہیں وہ بلکل سلوڈاون رہے ہیں ان کی تینکیں ابیلٹیز منتاثر ہو رہی ہیں کچھ ایسے دوائیں جن کے ایسے افیکٹ ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ دوکٹر کی سپرویوزن ملینے چاہتے ہیں کیتنا ڈوز لیں کتنا ڈوز لیں کتنا ڈوز لیں لیکن کوئی مرضی ہے جو جائے گا میڈیکل سٹور سے جا کر نین کی دوائیں خرید لے گا ٹھیک ہے وہ کھانا شروع کر دے گا وقتی طور سے شروع میں فائدہ ہوگا لیکن مہینے دو مینے کے بعد ٹولنسٹ ڈیولپ ہو جائے گی اس سے ڈبل ڈوز کی ضرورت وہ خود ہی سے ڈبل ڈوز لیں شروع کر دے گا ٹھیک ہے تین چھار چھے مینے کے بعد وہ بھی کافی نہیں ہوگی اور مزید ضرورت پڑے گی تو یہ جو سائیکل ہے یہ غلط سائیکل ہے اور پھر خود سے دوائیں کھا جو بلا نہ کرے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا ان کو کسی طرح کی سرجری پر جانا پڑے تو ایسے لوگوں کو انیستیزیا وغیرہ کا بھی وہ نورمل ان پر اثر نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ اپنے سسٹم کو اتنا بگاڑ چکے ہوتا ہیں یعنی کہ خود سے جو خود سے جا کے آپ نے دوائیں لینے شروع کرنی وہاں پرابلم آتی ہے پھر یہ ہے کہ آپ کا جسم آپ کا برین ان دوائیں کو عادی ہو گیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک دم چھوڑ دی جب آپ ایک دم چھوڑیں گے تو پھر آپ کا جسم بیڈرال میں جائے گا پھر آپ کو اس کے سمٹمز ہو کہ وہ بازے کت خطرناک سمٹمز اچھے روک سب یہ تو بڑا ایشو ہے آپ اب عادی ہو چکے ہیں پتہ نہیں کتنے دنوں سے تو نہیں خیر دنوں والوں کی بات تو اس وقت نہیں کریں گے ہم بڑے اچھے لوگوں گے وہ خود چھوڑ دیں گے لیکن جو لوگ مہینوں سے یا کئی سالوں سے دوائیں لے رہے ہیں اور وہ ان کے بیٹھ کے سائٹ پر پڑی اور اس کی جگہ کسی طرح آپ چینج کر کے دکھیں کوئی وائٹمین کی میڈیسن رکھ دیں اور آپ ان کو وہ دے دیں اس طرح کی سیم آپ یقین کریں ان کو نید آتا ہے گی اس کو پلسیبو فیٹ کھا جا ستے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ دوا کھاؤں گا تو مجھے نید آئے گی ورنہ نید نہیں آئے گی اس کو پلسیبو فیٹ کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ کا باڈی فیزیولوجکلی اس کی ڈیپینڈنٹ ہو گیا تو آپ کو گڈرال شروع ہو جائے گا اگر وہ مہینوں سے دوائیں کھا رہے ہیں لیکن کوئی بھی دوائی کھا رہے ہیں اس کو اگر جسا مادی ہو گیا تو آہستہ آہستہ اس کی ڈوز کم کرے اس کو چھوڑایا جا سکتا ہے اور بعض اوقات اور اکسر اوقات ایسی کیفیت میں تھرپی کانسلنگ وہ بہت ہیلپفل ہوتی ہے اگر وہ ایک ظاہر ہے کہ تب ہی انسان ایسی دوائیں کی طرف جاتا ہے جب کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی سٹریس چل رہے ہیں کوئی پریشانی چل رہی ہے وہ دیبرشن سے گزر رہے ہیں تو ایسے میں تھرپی کانسلنگ جو ہے سیکالوجس سے وہ بہت ہیلپفل ہوتی ہے جس کے لئے ہمیں کوچھ کرسکے ہیں ان کو ہلپ کرسکے ہیں کہ اپنے سٹریس فولتحال سے کیسے ڈیل کرنا ہے جس کو آپ کو دے سکتے ہیں جس کو آپ کیسے اپنے کی طرف جو چھوڑے ہیں اور پھر ایسی سے دوائیں کو ٹیپر آپ کر کے چھوڑے جا سکتے ہیں ٹھیک تو اس میں بھی آپ کو آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کی کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سلیپ دیس آرڈر سے گزر رہے ہیں اور اپنے کے لئے ڈیل رہے ہیں آپ پچھکے کئی عرصے سے نین کے لئے دوائیں لے رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں کیونکہ لوگ بلڈ پریشئر، شگر یا مختلف طرح کی شکار کرونک ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت مسائل ہوتے ہیں ان کی نیند بہت ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور پھر ان کو اس طرح کی دوائیں دی جاتی ہیں لیکن سپیشلی کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جس میں بلکل منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی طرح کی نین دوا نہیں لینی کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ اس میں تمام کنڈیشنز رہے ہیں وہ ڈاکٹرز ڈیل کرے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی نین ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے لاکے آپ ڈور بیلز بجری ہیں شور ہو رہے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا وہ اتنی خوبصورت نین لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک پن بھی آپ ان کے پاس گرا دیں تو وہ چونک جاتے ہیں اور اکٹ جاتے ہیں ایسے دونوں لوگوں کے ذہنی مطلی میں بھی فرق ہوتے ہیں بہت ارتکتہ یہ جنیٹیکی دیرمند ہوتے ہیں آپ کی نیند کتنی دیپ ہے اور کتنی آپ آسانی سے جاگ جائیں گے تو یہ جنیٹیکی دیرمند ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک نورمل جو سلیپ سیکل ہے اس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ لوگ جائیں ان کو آرام سے سو بھی جانا چاہیے اور آرام سے اوٹ بھی جانا چاہیے لیکن اگر ان کو سونے میں مشکل ہو رہی ہے یعنی کہ بستر پر لیٹتے ہیں اور نیند نہیں آرہی یا یہ کہ بار بار جاگ رہے ہیں ٹوٹ رہی ہے نیند تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی ہے کوئی ان کو سکیپ ڈیس آرڈر ہے اور پھر ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے ایک اور بھی چیز وہ لوگ جو زیادہ سوتے ہیں جب آپ زیادہ سوتے ہیں اس سے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے آپ موٹے ہونے لگ جاتے ہیں یہ بات ڈاکٹر ایسا ہے جب آپ زیادہ سوتے ہیں تو آپ کی بارڈی میں چنجز آنے لگ جاتا ہے بلکل آپ زیادہ بھی سوتے ہیں اور اور بہت کم بھی سوتے ہیں اس سے بھی آپ کی بارڈی پاچھانا چینجز کی ٹوٹی ہے اس لئے کہ جسے ہم نے ایک انٹرنل کلاک ہے یہ نہ صرف کہ ہماری نیند کے سائیکل کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ ہماری بارڈی کے فنکشنز کو بھی کنٹرول کرتی ہے ہماری ہرمونل ریگولیشن بھی کرتی ہے تو اگر ہم کم سائیں گے یا بہت زیادہ سائیں گے تو تب بھی ہماری جو ہرمونل کنٹرول متعصر ہوگا اور ہمارے انسنلن لیول جو ہے وہ اس کے لیول سے ہیں وہ چینج ہوں گے اور ہمارا ویٹ جو ہے وہ کم بھی ہو سکتا اور بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے شوگر شوگر کنٹرول متعصر ہوگا کورٹیسول لیول جو ہے وہ اوپر نیچے جائے گا تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں آرائیٹ تو اس میں آپ اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو پھر آپ اگر دبلے ہیں تو آپ موٹے بھی ہو سکتے ہیں اور جو موٹے ہیں وہ دبلے ہو جائے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن زیادہ ہر چیز کی ذاتی جو ہے وہ نقصان دے اور اگر آپ اس کی کمی بھی کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو ہٹ کرے گی فوری طور پر نہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے اگر میں کچھ ایسے چند چیزوں کا ذکر کروں جو ہمیں دوا سے بچائیں لیکن ہمیں ایک اچھی نیچل نین دیں تو وہ کیا ہوں گی جس طرح آپ نے ایک تو کہا کہ ٹائم آپ بیٹ پر جانے سے ایک دو گھنٹے پہلے آپ اپنا لاسٹ میل لے لیں اور آپ نے کہا کہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ انزائیڈی دپریشن اس کو آپ اس سے آپ بچ سکیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیڈ مساج یا نیک مساجز لیں وہ آپ کو بڑا ریلاکس کرتے ہیں نیچل نین کی طرف لاتے ہیں آپ لو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو جب آپ دوا چھڑوا رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کو نیچل نین کی طرف لاتے ہیں تو کیا کچھ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ایک تو ہم نے جس لیپ ہائی جن کی جو ہم نے ڈسکس کیا ان کا خیال لکھنا چاہئے دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر دن میں دن کے واقعات میں یا صبح کے وقت میں یا دن میں نین سے تین گھنٹے پہلے ایکسرسائز آپ کے ضرور ہونے چاہئے آپ کے لائف کے اندر دوسرا یہ کہ اگر مساج ایزی لی کروایا جا سکتے کوئی حرج نہیں اس کے اندر لیکن سلیپ ہائی جن کے جو اصول ہیں زیادہ تر لوگوں کی جو نیند ہیں وہ اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیفین سے بچنا بیڈروم کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہ کرنا الیکٹرونک آئٹمز نہ لے کے جانا آپ دیکھیں یہ آج کل جو پہلے زمانے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کچھ ہوتا نہیں تھا رائی خال خال کسی گھر میں ٹی وی ہوتا تھا یا پہلے ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا لائٹ باتیاں بچ جاتیتی ہیں اور لوگ سو جائے اب تو نائٹ لائف ہے لوگوں کی ایک روپر نائٹ لائف ہے اور صبح جب روشنی تود گئے ٹھیک اب یہ کہ ڈسرپشنز اتنی ہو گیا کہ ٹی وی چل رہا ہے چینلز ہیں فیس بک ہے وٹس اپ اس نے کیا لکھ دیا اس نے کیا لکھ دیا اس نے کیا لکھ دیا وہ چل رہا ہوتا ہے بارہ بجے تو ہماری لائف میں واقعی دسرپشنز اتنی ہو گیا ہے کہ ایک رگلر سلیپس لائکل منٹین کرنے واقعی ایک مشکل کام ہے اور اس کے لئے ڈسرپلن چاہیے ٹھیک اور آپ یہ بھی دیکھنا کہ اگر تو آپ کسی چیز سے کمٹیڈ ہے لیکک آپ آپ جاپ پر جاتے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں اس کے لئے اگر آپ اس طرح کی کوئی آپ کا کوئی کمٹمنٹ نہیں اور آپ نے گھر پہ رہنا ہے تو پھر تو آپ نے اپنی نیند جو ہے اس کو اتنا برباد کر چکے ہوتے ہیں جو لوگ وکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پھر بھی مجھے لگتا ہے ایک روٹین بن جاتی ہے جو لوگ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو شہنچہ لوگ ہوتے ہیں ان کی تو اور ڈسٹرپ ہوتے ہیں صبح سو رہے ہیں دس بج گے گیارہ بج گے کوئی ٹائم نہیں ہے نہ اٹھنے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم ہے کیونکہ کام نہیں ہے تو اس لئے صحت کا بھی خیال نہیں ہے تو یہ یہ بہت غلط چیز ہے کہ ہم اپنی نیند کو اس حد تک وہ ڈسٹرپ کر لیتے ہیں اچھے روٹین کچھ لوگ ہیں جن کو دن میں لازمی نیند چاہی ہوتے ایک دو گھنٹے ورنہ وہ اپنا کام نہیں کر پاتے تو یہ بھی ایک روٹین کا حصہ بن گیا بالکل ہو سکتا ہے خاص طرح جس کو ہم خیلولہ کہتے ہیں کہ تبہہ رکھانے کے بعد بعض اگر وہ جو ایک ایک دو گھنٹے کی نہیں بڑی ریسول سلیپ ہوتی ہے وہ آپ کو بہت ریفرش کر دیتی ہے باقی دن کے لیے شام کے لیے بہت آپ کو ایکٹیف کر دیتی ہے تو کچھ لوگ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک یہ بھی جنیٹک کے لیے ڈیٹیمنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ جائے وہ سارا دن جب وہ جا کے بھی فریش رہتے ہیں اور رات کو آٹر انٹی کسی لیے ان کو لیل کافی ہوتی ہے کچھ لوگ کے لیے تبہر کی نینج ہوتی ہے وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے اور اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ضرور لینے چاہیے آپ نے بھی ضرور کریں آپ کے گھر میں یقیناً آپ کے گھر میں آپ کی اممہ نے یا آپ کسی دن آپ کو یہ ضرور بات کہی ہوگی کیونکہ بڑے اس بات کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ تم پورا دن کوئی کام کارج نہیں کروگے بیٹھے رہوگے تو پھر تو نیند آئے گی نہیں جب آپ کام کرتے ہیں وہ لوگ جو بیٹ پر جاتے ہی سو جاتے ہیں ان کے اگر آپ ڈیلی روٹین چیک کریں تو وہ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں بہت کام کر رہے ہوتے ہیں اب ہمارے لیبر ہیں آپ ان کو دیکھیں جو لوگ جو سڑکوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر بھی آپ ان کو دیکھیں اس طرح پاتوں پر لیٹے ہیں میں سو رہے ہیں میں ان کی نیند دیکھتی ہوں ڈاکٹر آپ کبھی گزر رہے ہوں تو اتنی سکوند نیند یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں کہ شاید ایک مخمل کے بستر پر لیٹا ہے اب انسان جو ہے شاید وہ وہ نیند نہیں سو رہا ہوتا محنت کتنی ضروری ہے باڈی کو حرکت دینا کتنا امپورٹ بھی ہوتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے اگر آپ نے بہت فیزیکل جسمانی مشقت کا کام کی ہے تو آپ کے جسم تھکا ہوگا ٹائٹ ہوگا آپ کو واقعی نیند آنے کے چانت زیادہ ہوگا پھر ایک اور بات آپ کے بہت کام کیا لکھنا چاہیے کہ رات کو نیند آنے کی میڈیکل ریزنز کو بھی دیکھنا چاہیے صحیح وہ کیا ہوتے ہیں میڈیکل ریزنز یہ کہ اگر آپ کو کوئی میڈیکل ڈیسورڈر ہے مثلا بڑا کامن چیز ہے اس کو کہتے ہیں ریس لیس لیگ سنڈروم کہتے ہیں اوکی ٹائنگوں میں بیچینی کی بیماری اور یہ اکسو راکات ہم دیکھتے ہیں کہ خواتینیں بہت اس کی ٹائنگوں میں درد ہو رہی ہے وہ ٹائنگیں لیٹ کے چلاتے ہیں بعض لوگ بیٹھتے ہیں بعض لوگ بیٹھتے ہیں وہ اپنی ساری رات کرسی بے یا رکلائنر بے بیٹھ کے گزار دیں گے اتنی بے چینی ہوتی ہے اس کی ٹائنگیں موجود ہے اگر وہ اتنی بے چینی درد رہے گی وہ نہیں سوکائیں گے صحیح وہ یہ اتا ہے وہ اٹھ کے چل لیں تاکہ درد سلکولیشن ہو جائے وہ سمجھتے ہیں کہ خون نہیں جا رہا ہے یا بتا نہیں کیا وجہ ہے تو وہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو اس کا علاج موجود ہے اس کی ٹائنگیں گے اس کی ٹائنگیں گے وہ یہ کہ وہ برین کے اندر دوپامین کی کمی ہو جاتی ہے تو پر دوپامین ایرگونیسٹ ہے ایسی دمائیں جو کہ ہم دیتے ہیں جس سے ان کی تکلیف کی ایسی کھواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے افتر فورٹیز ترہا کے جو ہے وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے وہ کیونکہ آپ کی باڈی میں ڈیفرنٹ چینجز آرہ ہوتے ہیں ہرمونل چینجز آرہ ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ یہ سیچویشن آتی ہے آئرین سپلیمنٹس دیتے ہیں اس کے اندر وہ بھی کافی اس مہل فل ہوتے ہیں اور اگر کوئی پینفل کنڈیشن ہے کسی کو کسی کو کئی درد ہو رہا ہے کسی کو کئی درد کی تکلیف ہے تو اس وجہ سے بھی نین نہیں آئے گی صحیح پھر آپ کو اس کے پین کی دوائی دے کہ اس کے پین کو دور کرنا چاہیے اگر اس کو کوئی جن کو ذرا ایجٹ ہو گئے ہیں ہارٹ کی بیماری ہے کنڈیسٹر ہارٹ فیلیر ہے آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو نین نہیں آئے گی تو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے تو بہت ساری میڈیکل کنڈیشن کو بھی دیکھنا چاہیے اس کی وجہ سے نین تو نہیں آئے صحیح بھی طرح کا نین کے حوالے سے اگر آپ کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی issue ہے problem ہے تو آپ جائیے جا کے اپنے اچھے کسی ڈاکٹر سے جو ہے وہ discuss کریں کیونکہ یہ چیز آپ کی زندگی کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے اچھی بہتر نین لینا یہ آپ کا حق ہے اور اس کا proper استعمال کریں اور اگر مسئلہ ہے تو اس کو ضرور ٹریٹ کروائیے دوکٹر بہت شکریہ تھانکیے سو مچ آئی ہوپ آپ کے بہت ساری چیزیں مجھے بھی کلیر ہوئیں اور میرے دیکھنے والوں کو بھی کلیر ہوئیں گی ایک بریک لیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان